ابھی میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا محمد یحییٰ عباسی صاحب کو الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والصماوات اللذی اسمه مکتوب فی الانجیل والتورات ارسلہ اللہ تعالی بالحق بشیرا ونزیرا وداعیاً الیلاللہ بی ازنه وصراج منیرہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین از بعص فیهم رسولاً وفی مقام آخر شہر رمضان صدق اللہ العزیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ سبونا اولہ رحمت وعوسط وجہ مغفرت وآخره عدک منالنار اوکما Mate وصدق رسوله النبی الكریم ونحن والا ذالک لمن الشاہدین وشاکرین وَشَاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضور آئے تو سرِ آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سرِ آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اے جنت تجھ میں ہورو قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں ہورو قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں اور میرے دل کا تواف کر جنت کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے واجب والاحترام انتہائی محترم مکرم معزز زی قدر علماء کرام شوارہ کرام حاضرین و سامعین بزرگان دین اور نوجوان دوستو آج آپ کی اس جامع مسجد میں اس محفل کا انعقاد ہوا ہے دعا ہے کہ رب العالمین میری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے سب آمین کہہ دیں آمین یہ محفلیں بڑی غنیمت و سعادت ہوتی ہیں اور کبھی کبھی نصیب ہوتی ہیں امام غزالی رحمہ اللہ نے اے علوم فدین کی پہلی جلد کے پہلی باپ کے پہلے فصل نے فضائل علم میں ایک روایت نقل فرمائی کہ حضور اکرم سب قیدو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر دین کی علم کی ایک چھوٹی سی محفل بھی آپ کو نصیب ہو جائے تو فرمایا وہ چھوٹی سی محفل ایک ہزار رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے اس لیے ان محفلوں کو غنیمت جان کر عدب اور احترام سے بیٹھنا چاہیے خوشو اور خضو سے بیٹھنا چاہیے اور کچھ لینے کی غرض سے بیٹھنا چاہیے اگر ہم انجوائے کے لیے بیٹھیں گے یا ٹائم پاس کے لیے بیٹھیں گے یا تجزیہ کے لیے بیٹھیں گے یا رونہ کے محفل بن کے بیٹھیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں فائدہ اسیے ملے گا جو جھولی پھیلا کر عدب سے بیٹھے گا اس لیے میری گزارش ہوگی کہ جتنی دیر بھی ہم بیٹھے ہیں تو توجہ آپ کی بات کرنے والے کی طرف ہو یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کو اشارے کرتے کرتے ٹائم گزر جائے یا آنے جانے والوں کو دیکھتے دیکھتے اس لیے آپ توجہ رکھیں گے تو میں اس تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ بہت ساری باتیں کہنا چاہوں گا مغرب کا وقت بھی قریب ہے اور مغرب کے بعد انشاءاللہ دوسری نشست بھی ہوگی تو میں بھی اس مختصر وقت میں صرف تین باتیں کرنا چاہوں گا ایک بات سید الانبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم الانبیاء اول الانبیاء آخر الانبیاء نبی آخر الزمان کے بارے میں اور دوسری بات آنے والا جو اللہ کا ایک مہمان مہینہ آ رہا ہے اس رمضان کے بارے میں اور تیسری بات اسی رمضان میں اترنے والے اللہ کے قرآن کے بارے میں کہہ دے سبحان اللہ آپ کی یہ سبحان اللہ کی فیڈ بیک ہمیں صرف اتنا بتاتی ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے اور آپ توجہ سے سن رہے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ جو بات اچھی لگے دل کے دروازے پہ دستک دے بیل بجائے تو پھر دروازہ کھول کے سبحان اللہ کہہ دیا کرو سبحان اللہ میرے دوستو گفتگو کی ابتداء میں اس جملے سے کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے نبی ہر امت کو دیا مگر ساری کائنات کے نبیوں کا امام صرف ہمیں عطا فرمایا اسی طرح اللہ نے روزے بھی ہر امت کو دیئے قرآن کہتا ہے یا ایوہ اللذین آمنو کتب آلیکم السیام کما کتب آللذین من قبلکم یہ من قبلکم کا جملہ بتاتا ہے کہ روزے صرف ہمیں نہیں ملے بلکہ ہم سے پہلے آنے والی امتوں کو چاہے وہ امت آدم ہے امت شیس ہے امت ادریس ہے امت نوح ہے امت ابراہیم ہے امت اسماعیل ہے امت حسقیل ہے امت دانیال ہے امت یونس ہے امت یوشہ ہے امت عزیر ہے امت شعیب ہے امت سالح ہے امت سلمان ہے امت داؤد ہے امت یاقوب ہے امت یوسف ہے امت عیوب ہے امت حود ہے امت لود ہے امتِ زکریہ ہے امتِ یحیٰ ہے امتِ زبالکفل ہے امتِ موسیٰ ہے امتِ عیسیٰ ہے جتنے پیغمبر آئے اللہ نے روزے ہر امت کو دیئے لیکن رحمتوں کا سمندر رمضان صرف ہمیں عطا فرمائے اسی طرح اللہ نے کتابیں بہت ساری امتوں کو دی مگر ساری کائنات کی کتابوں کا سردار قرآن صرف ہمیں عطا فرمائے تمہیں ان تینوں کے بارے میں ایک بات پانچ پانچ سات سات منٹوں کی تین باتیں پہلی بات نبی آخر الزمان کی دوسری بات شہر رمضان کی اور تیسری بات اللہ کے قرآن کی یہ تین باتیں کرنا چاہوں گا اور آپ کے دل کے کمپیوٹر میں فیڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ تینوں باتیں پوری کائنات کا خلاصہ ہے نبی آخر الزمان ان پہ اترنے والا قرآن اور جس مہینے میں اترا وہ رمضان یہ تینوں روح کائنات ہیں برکتوں کے منباں ماباں ملجاں محور مرکز ساراپا ہیں ان کا کوئی مقابل نہیں تو بات کی ابتداء آپ کی توجہ سے سرور کونین ساکی ایک اوسر کے نام نامی اور اس میں گرامی سے کرتا ہوں کہ کائنات کے رب نے قرآن مقدس میں ہم پہ ایک احسان جتلایا فرمایا اے ایمان والوں میں نے تم پہ احسان کر دیا اللہ کون سا احسان آپ کے احسان تو اتنے ہیں کہ ہم گنتے گنتے تھک جائیں مر جائیں مٹ جائیں کلکولیشن کا نظام فیل ہو جائیں ہنسے ختم ہو جائیں لیکن ہم آپ کے احسانوں کا شمار نہیں کر سکتے اللہ وَإِن تَعُدُّ نِمَتَ اللَّهِ لَا تَوْسُوْحَا ہم تو احسانات کا شمار کر ہی نہیں سکتے آپ نے جتنی نعمتیں عظمتیں برکتیں رحمتیں سعادتیں رفعتیں منخبتیں انسانیت کو دی ہے اس کا مقابل اور مثیل تو کائنات میں نہیں ہے تو اللہ کون سا احسان جو آپ ہم پہ جتلا رہے ہیں اللہ ہمیں انسان بنایا انسان نہ بناتا ہم جانور ہوتے یہی احسان فرمایا نہیں اللہ انسان بنا کر ہمیں دیکھنے کو آنکھیں دی نہ دیتا ہم اندے ہوتے یہی احسان فرمایا نہیں اللہ انسان بنا کر بولنے کو زبان دی نہ دیتا ہم گنگے ہوتے یہی احسان فرمایا نہیں اللہ انسان بنا کر سننے کو کام دیئے نہ دیتا ہم بیرے ہوتے یہی احسان فرمایا نہیں اللہ انسان بنا کر سوچنے کو عقل دی نہ دیتا ہم پاگل ہوتے یہی احسان فرمایا نہیں اللہ انسان بنا کر پہننے کو لباس اور کپڑے دیئے نہ دیتا ہم بھی جانوروں کی طرح ننگے گھومتے یہی احسان فرمایا نہیں اللہ انسان بنا کر ہمارے کھانے کو پھول پھل اناج دودھ مکن فروڈ شہد نعمتوں کے امبار لگا دیئے نہ دیتا ہم بھی جانوروں کی طرح گھاس اور پتے کھاتے یہی احسان فرمایا نہیں اللہ انسان بنا کر ہمارے لئے تو نے سورج کو پیدا کر کے اس سورج کی روشنی میں ہمیں کمانے کا ذریعہ اور موقع دے دیا اللہ یہی احسان فرمایا نہیں اللہ اسی سورج کی گرمی سے ہماری فصلوں کو پکا دیا یہی احسان فرمایا نہیں اللہ اسی آسمان سے بارش برسا کر ہماری مردہ زمینوں کو زندہ کر دیا یہی احسان فرمایا نہیں اللہ انسان بنا کر ہمیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ عظمتیں اتا کر دی یہی احسان فرمایا نہیں اللہ پھر ساری کائنات دے کر ہم پہ احسان نہیں کیا تو پھر احسان کیا ہے تو کائنات کے رب کی طرف سے اللہ میں اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرف پہ جواب پیش کرتا ہوں کہ کائنات کے رب نے کہا میرے نبی کی امت کے لوگو میں نے ساری کائنات دے کر تم پہ کوئی احسان نہیں کیا لیکن محمد کی ذات دے کر میں نے تم پہ احسان کر دیا کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے رب فرماتے ہیں میرے نبی کی امت کے لوگو میں نے تمہیں پوری کائنات دے کر تم پہ احسان نہیں جتلایا لیکن محمد کی ذات دے کر میں نے تم پہ احسان کر دیا کیوں کہ میں نے پوری کائنات کا خلاصہ جو روح کائنات آنے کائنات شان کائنات جانے کائنات ہاں جو مقصود کائنات تھا میں نے وہ نبی تمہیں دے دیا وہ پیغمبر تمہیں دیا کہ جس نبی کو نبی مانگتے رہے جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے اللہ فرماتے ہیں میں نے تم پہ احسان کر دیا کہ تمہیں ساری کائنات کے سردار نبی کی امت میں پیدا کر دیا اور وہ پیغمبر میں جس کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اس نبی کی سیرت، سورت، عزت، عزمت، رفت، منقوت اس پیغمبر کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت دیانت، جررت، شجاعت، سقاوت، منقبت، عفت، عزمت، رحمت اس کا جلال، جمال، کمال، اقوال، آفال، کردار اور گفتار کو بیان کرنا میرے جیسے طالب العلم اور بچے کا کام ہی نہیں ہے اس کے لیے تو کوئی بڑا خطیب، بدیب، وائز، شائر، مکرر، مبلغ، مفقر محدث، مفسر، مصنف، رائٹر، کلمکار، مدقک ہو تو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا جس طرح کسی شائر نے حضور کی صیرت میں چالیس ہزار اشار لکھے اور چالیس ہزار اشار لکھنے کے بعد اس نے جو آخری شیر لکھا اس میں اپنا پورے کلام کی روح ڈال دی اس نے کہا کہ میں نے ساری زندگی نبی کی تعریف میں اشار لکھے ہیں لیکن آخر میں یہ لکھ کے میں اطراف شکست کر رہا ہوں کہ تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے تھکی ہے فکر رسا کہ میرے دماغ کی رسائی ختم ہو گئی میرے دماغ کی انرجی اور قوت اور طوانائی ختم ہو گئی میری حمد طاقت جرت سکت ختم ہو گئی تھکی ہے فکر رسا مدہ باقی ہے کلم ہے آب لپا مدہ باقی ہے ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے تو اس نبی کی صیرت میرے جیسا طالب العلم کیا بیان کرے اس نبی کا مقام اور شان میرے جیسا ایک طفل مقتب کیا بیان کرے تو اس لیے میں نے کہا کہ میں شروع بعد اس نبی آخر الزمان سے کرنا چاہتا ہوں اور پھر آگے ایک ایک بات مجھے جو ذمہ لگایا گیا کہ میں رمضان اور قرآن اور اللہ کے نبی کے شان کے حوالے سے فار سیمپل ایسے ایک ایک اشارہ کرتا جاؤں تو میں نے اشارتا کہا کہ اس پیغمبر کا شان اور مقام جس سے میں نے اپنے انوان کی ابتدا کی ہے اس نبی کی صورت کو اگر سننا سمجھنا پرکھنا پڑھنا ہو تو پھر میں قاری طیب رحمہ اللہ کی زبان میں خلاص ایک کلام کے طور پر کہوں گا کہ جس طرح طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ آتی کا حفیفہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ سے کسی صحابی رسول نے پوچھا کہ کائنات کے مومنوں کی ماں ہمیں پیغمبر کا اخلاق تو بتائیں ہمیں حضور کا کردار تو بتائیں ہمیں پیغمبر کی خلوت تو بتائیں ہمیں نبی کے اخلاق کے موطی تو بتائیں تو طیبہ کائنات نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی اممہ عائشہ صدیقہ نے کوئی لمبی چوڑی تحریر نے لکھ کے دی کوئی لمبی چوڑی کتابوں کے حوالے نہیں دیئے لمبی چوڑی احادیث نہیں سنائی بلکہ سمندر کو مٹھی میں بند کرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا فرمایا میرے نبی کے اخلاق و کردار میرے نبی کے عامال و کردار و گفتار و انداز و اطوار و عدات و اقوال و افعال و عامال اگر پڑھنا چاہتے ہو تو پھر الحمد کی علف سے لے کر ونناس کی سین تک خدا کا قرآن پڑھتے جاؤ محمد کا شان پڑھتے جاؤ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغمبر کے لیے مولانا قاری طیب نے کیا خوبصورت چملہ کہا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس نبی کی صیرت کا خلاصہ نچوڑ محفظ منبہ ماوہ ملچہ دیکھنا چاہا تو پھر مجھے قرآن میں نظر آیا میں نے جب قرآن میں غور کیا تو مولانا قاری طیب فرماتے ہیں میں نے پورے قرآن کی سات منزلوں میں دیکھا میں نے جملوں پہ توجہ کر رہا میں نے پورے قرآن کی سات منزلوں میں دیکھا میں نے پورے قرآن کی تیس پانوں میں دیکھا میں نے پورے قرآن کی ایک سو چودہ سورتوں میں دیکھا میں نے پورے قرآن کی پانچ سو چالیس رکوعوں میں دیکھا میں نے پورے قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیات میں دیکھا میں نے پورے قرآن کے تین لاکھ اکیس ہزار دو سو پچاس حروف میں دیکھا وہ صرف حروف نہیں بلکہ محمد کی عظمت کے پروف نظر آتے ہیں تو وہ پیغمبر اس نبی کا شان و مقام تو پورے قرآن میں بھرا پڑا ہے نبی کا نام پوچھو قرآن میں ہے نبی کا شان پوچھو قرآن میں ہے نبی کا مقام پوچھو قرآن میں ہے نبی کا چہرہ پوچھو قرآن میں ہے نبی کی ظلفیں پوچھو قرآن میں ہیں نبی کی آنکھیں پوچھو قرآن میں ہیں نبی کی زبان پوچھو قرآن میں ہیں نبی کے رخصار پوچھو قرآن میں ہیں نبی کا بولنا پوچھو قرآن میں ہیں نبی کی خاموشی پوچھو قرآن میں ہیں نبی کا سینہ پوچھو قرآن میں ہیں نبی کا مدینہ پوچھو قرآن میں ہیں نبی کے سینے میں دھڑکنے والا دل پوچھو وہ بھی قرآن میں ہیں نبی کے دل میں آنے والا خیال پوچھو فَلَنُوَلْ يَنَّكَ قِبْلَةً تَرْزَحَا نبی کے دل کا خیال بھی قرآن میں ہے تو وہ پیغمبر اس نبی کا شان میرے جیسا طالب العلم کیا بیان کرے کہ جس نبی کے ہاتھ پوچھو قرآن میں ہے جس نبی کا چلنا پوچھو قرآن میں ہے جس نبی کا سننا پوچھو قرآن میں ہے جس نبی کا جاگنا پوچھو قرآن میں ہے جس نبی کی حجرت پوچھو قرآن میں ہے جس نبی کا مقام پوچھو قرآن میں ہے جس نبی کے اہلِ بیت پوچھو قرآن میں ہے جس نبی کے ازواج پوچھو قرآن میں ہے جس نبی کی بنات پوچھو قرآن میں ہے میں تو حصے بھی آگے بڑھتا ہوں کہ جس نبی کے سسرال پوچھو واللزی جعبِ صدقی وصدق ابھی وہ بھی قرآن میں ہے جس نبی کے سسرال پوچھو اشدہ والکفار وہ بھی قرآن میں ہے جس نبی کے داماد پوچھو رحماء بینہم ترہم رکان سجدہ وہ بھی قرآن میں ہے جس نبی کا سالہ امیر показывیہ قاتب قرآن پوچھو وہ بھی قرآن میں ہے کہ قرآن کہتا ہے جس نبی کے حبشے کا یار کالاو بھلال پوچھو وہ بھی قرآن میں ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے اور جس کے لیے قرآن کہتا ہے تو اس نبی کا شان اور مقام میں کیا بیان کروں جس نبی کے شان اور مقام سے سارا قرآن بھرا پڑا ہے اگلی بات کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں دوسری بات میں نے جو عرض کرنی تھی وہ اللہ کے پیغمبر کے شان کے بعد اللہ کے نبی پہ اللہ نے جو یہ ماہ مکرم دیا اللہ کے نبی کے امت کو اللہ نے جو انام میں یہ جو مہینہ عطا فرمایا جو ابھی چند دنوں کے بعد آنا چاہتا ہے جس کے لئے میں نے آیاء پاک کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا شہر رمضان اللہ انزل فیہ القرآن فرمایا رمضان وہ مقدس ماہ مکرم ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا میرے دوستو تو وہ رمضان جو بھی چند دن بعد آیا چاہتا ہے اس رمضان کی ایک بات کر کے اس رمضان میں اترنے والے قرآن کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان پہ بڑی لمبی چوڑی تقریر ہو سکتی ہے آپ روزانہ سنتے ہوں گے علماء سے جمعوں میں دروس میں ہاں خطبات میں بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا لیکن میرا ایک مزاج ہے میری عادت ہے میں جدید دور کا مولوی ہوں اس لئے بات میں جدت پیدا کرنے کے لئے بات میں رنگ برتا ہوں اور بات کو اپنے سٹائل میں بیان کرتا ہوں تاکہ بات دلوں میں گھر کر جائے جدید دور ہے نا اس لئے آج کر بڑا جدید بنی سمری چیزیں لوگ چاہتے ہیں تو میں بھی گفتگو کو اس انداز میں وگرنہ جیسے حضرت بیٹھے ہیں بڑی علم کی شخصیت ہیں مولانا عیسیٰ منصوری صاحب ان کے سامنے بیٹھ کے بولنا ویسے ہی گستا کی ہے لیکن ان حضرات کو سبق سنانے کی نیت سے ہم بیٹھ جاتے ہیں وگرنہ یہ ہمارا لیول نہیں کہ ہم ان جیسے آقابر کے زامنے بیٹھ کے گفتگو کریں تو میں نے کہا کہ جس طرح ایک شاعر نے سیف نے کہا تھا کہ سیف انداز بیان بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے باتیں ساری پرانی ہیں مگر انداز ہر کسی کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے اپنا اپنا ہوتا ہے تو میں اپنے انداز میں ایک بات رمضان کی کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے آپ فضائل پہ تقریریں کہہ دیں سبحان اللہ جس کو مفت اللہ نے زبان دی ہو پیسے نہ لگتے ہوں وہ کہہ دیں سبحان اللہ رمضان کا شان صرف رمضان کے نام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان کے نام پہ غور کریں اللہ نے رمضان کے نام میں ہی کتنی خوبصورت اشارہ کر دی ہے پہلے رمضان کے لفظ پہ غور کریں اس رمضان کے لفظ میں پانچ حروف ہیں کتنے بولیں کتنے آپ وی آئی پی بن کے بیٹھے رہتے ہیں اور میں مجمع سے بلوایا کرتا ہوں تو پانچ حروف ہے ایک را کا حرف ہے ایک میم کا حرف ہے ایک ذات کا حرف ہے ایک علف کا حرف ہے ایک نون کا حرف ہے یہ پانچ حروف ہیں پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے فرماتے ہیں دیکھنے میں تو یہ پانچ حرف ہیں لیکن حقیقت میں یہ پانچ دریہ ہیں حقیقت میں یہ پانچ دریہ ہیں کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ رمضان کی راہ میں اللہ نے اپنی رحمت کا دریاء بہا دیا رمضان کی میم میں اللہ نے اپنی مغفرت کا دریاء بہا دیا رمضان کی زاد میں اللہ نے جہنم سے آزادی کی زمانت کا دریاء بہا دیا رمضان کے علف میں اللہ نے دنیا اور آخرت کے عجر کا دریاء بہا دیا اور رمضان کی نون میں اللہ نے دنیا میں سیری اور افتاری کی نعمتیں اور آخرت میں جنت کی نعمتوں کا دریاء بہا دیا اس لئے فرمایا رمضان اس کے صرف لوز پر غور کر لو تو یہ دریاؤں کا ایک مجموعہ ہے اللہ نے مختلف دریاؤں بہا کے یہ اشارہ کر دیا کہ یہ وہ رمضان ہے یہ وہ دریاؤں ہے اس میں جو بھی آتا ہے گوتا کھاتا ہے پاک ہو جاتا ہے اور پھر اس رمضان پہ ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں رمضان کے معنی پہ غور کرے اس رمضان کے مختلف معنی ہیں آپ کو پتہ ہے عربی ایسی فسیع و بلیگ اور بڑی وسیع و عریض زبان ہے کہ ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں تو رمضان کے بھی کئی معنی ہے ایک دو آپ کی نظر کرتا ہوں فرمایا رمضان رمض سے مشتق ہے اور رمض سے ایک معنی اس کا ہوتا ہے موسم خریف کی بارش موسم خریف کی بولو بارش اور بارش جب برستی ہے تو بارش کا کام کیا ہوتا ہے بارش جب برستی ہے تو اس کے نیچے جو بھی آئے اس کو دھو کے صاف اور شفاف کر دیتا وہ یہ نہیں دیکھتی میرے نیچے پتھر ہے یا ہیرہ ہے میرے نیچے گدہ ہے یا گھوڑا ہے میرے نیچے انسان ہے یا جانور ہے میرے نیچے کسی گھر کی چھت ہے یا کسی بخیل کی اندھولی گاڑی ہے ہاں وہ یہ نہیں دیکھتی بارش کا کام یہ ہے کہ جب وہ برستی ہے اس کے نیچے جو بھی آئے وہ اسے دھو کے صاف اور شفاف کر کے چنکا دیتی ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی اس مہینے کا نام رمضان اس لیے رکھا کہ اس میں جب ہم اپنی رحمت کی موصلہ دھار بارش برساتے ہیں جو اس بارش کے نیتے آتا ہے وہ دھول کے پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور فرمائے اس کا ایک معنی ہوتا ہے رمز کا ایک معنی ہوتا ہے جلانا آگ دوسرا معنی لکھا گیا اگر یہ معنی لیا جائے تو بھی بڑا خوبصورت اشارہ ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کا نام رمضان اس لیے رکھا توجہ چاہوں گا ہم نے اس کا نام رمضان اس لیے رکھا کہ جس طرح آگ کا کام ہوتا ہے نا کہ آگ میں جو کچھ بھی ڈالو گے وہ جل کے راک ہو کے ختم ہو جائے گا اور اس کی راک بھی ہوا میں اڑ جائے گی نام و نشان باقی نہیں رہے گا اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس مہینے کا نام بھی اس لیے رمضان رکھا کہ یہ بھی بندہ مومن کے گناہوں کو جلا کے راک کو اڑا دیتا ہے سبحان اللہ وہ رمضان کے جس ماہ مکرم میں رب العالمین نے اپنی رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کے دریا کھول دی ہاں آؤ اللہ فرماتے ہیں اس مہینے کو میں نے تمہیں تمہارے لیے پھر میں کہوں گا میں اپنے انداز میں بات کرتا ہوں تو اسی انداز میں دلوں میں فیڈ کرنے کے لیے یہ میں جملے استعمال کرتا ہوں اللہ فرماتے ہیں آج تمہارے موبائل کا بھی چارجر ہے میں نے تمہارے ایمان کا بھی چارجر بھیجا ہے جس طرح تمہارا موبائل چلتے چلتے اس کی بیٹری لو ہو جاتی ہے نا پھر تم اسے چارج کرتے ہو ایک گھنٹا اور چلاتے ہو ٹونٹی فور آورز ہاں پورے چوبیس گھنٹے اللہ فرماتے ہیں تم نے بھی گیارہ مہینے اپنے آپ کو چلا چلا کے اپنے ایمان کی بیٹری کو لو کر دیا تھا تو پھر میں نے رمضان کو چارجر بنا کے بھیج دیا کہ اس ایک مہینے میں تم میری طرف آ جاؤ اور دل کے ایمان کی بیٹری کو چارج کر لو ایک مہینہ چارج کرو گے بارہ مہینے کافی کر دوں گا فرمایا رمضان میں نے تمہارے لیے وہ باعث برکت اور باعث رحمت و راحت ماہ مکرم بنا کے بھیجا ہے کہ اس ماہ مکرم میں جو بھی آتا ہے اللہ فرماتے ہیں جو بھی آتا ہے میرے در پہ دو آنسوں بہا کر اگر سر کو جھکاتا ہے اس کے سر کے جھکانے میں دیر ہو سکتی ہے رمضان اس پہ بہت باتیں ہو سکتی ہیں لیکن ٹائم بہت شاٹ ہے تو اس لیے میں چاہتا ہوں فار سیمپل صرف اشارہ کرتا جاؤں تینوں انوانات کی طرح وگرنہ یہ تینوں انوانات اتنے بڑے سمندر ہیں اور بحر بیکراہ ہیں کہ اس پہ تیرنا تو میرے جیسے آدمی کے بس کی بات ہی نہیں نہ ہی میں اتنا بڑا تیراک ہوں فساہ ہوں اور نہ ہی میں اتنا کوئی خطیب و عدیب ہوں میں تو ایک طفل مکتب اور طالب علم ہوں اور وہی باتیں کرتا ہوں اس لیے میں اشارتاں کرتے کرتے اسے ایک ایک قطرہ سمندر سے اٹھا کے آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں لیکن یہ ایک قطرہ بھی آپ نے سنبھال لیا انشاءاللہ آپ کی زندگی کی پیاس کو کافی ہے شرط یہ ہے جو عدب سے بیٹھ کے سنبھالے گا تیسری بات پہ آتا ہوں فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان وہ مقدس ماہ مکرم ہے اللہ فرماتے ہیں جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا اب دیکھنے میں تو یہ جو ایک جملہ ہے انزل فیہ القرآن دیکھنے میں ظاہری طور پر سرسری طور پر تو یہی جملہ صرف اتنا اشارہ کرتا ہے کہ رمضان وہ مقدس و محترم و مکرم و معظم ماہ مکرم ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو اتارا لیکن آپ تاریخ و سیر کا اگر مطالعہ کریں گے اگر تاریخ کے جھروں کو میں جھانکیں گے اگر سیر کا مطالعہ کریں گے اور ماضی کی طرف جائیں گے تو ان جھروں کو میں جھانکے دیکھیں گے تو پھر تاریخ کی کتابوں میں آپ کو یہ بہت اچھی طرح اور آسانی سے ملے گا کہ رمضان صرف وہ مہینہ نہیں جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا بلکہ اللہ فرماتے ہیں رمضان وہ مقدس مہینہ ہے کہ میں نے جتنا بھی اپنا کلام اتارا جتنے بھی صحیفیں اتارے جتنی بھی کتابیں اتاری میں نے ساری کی ساری رمضان میں اتاری اس لیے فرمایا رمضان کی چھے تاریخ تھی توجہ چاہوں گا رمضان کی چھے تاریخ تھی جب اللہ نے جنب عیسی علیہ السلام کو انجیل اتا فرمائی رمضان کی بارہ تاریخ تھی جب اللہ نے موسی علیہ السلام کو تورات اتا فرمائی رمضان کی اٹھارہ تاریخ تھی جب اللہ نے دعود علیہ السلام کو زبور اتا فرمائی رمضان کے آخری عشرے کی رات شب قدر تھی جب اللہ نے لوہ محفوظ سے آسمان دنیا پہ قرآن کو اتارا اور اسی رمضان میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ساری آسمانی کتابیں نازل کر کے صرف تمہیں یہ اشارہ کر دیا یہ اتنا بڑا موزز و محترم ماہ مکرم تو ہے کہ ہم نے جب بھی کلام اتارا رمضان میں اتارا تو وہ ماہ مکرم اللہ کا وہ کلام اسی ماہ مکرم میں اتارا قرآن اور قرآن کے لئے بھی میں جتنی باتیں کروں وہ کم ہے قرآن بزاتے خود ایک سمندر ہے اور پھر اس کی تو ایک ایک آیت سمندر ہے میں اسے بھی آگے بڑھوں تو اس کا ایک ایک جملہ سمندر ہے میں اسے بھی آگے بڑھوں تو اس کا ایک ایک لفظ سمندر ہے میں اسے بھی آگے بڑھوں تو اس کا ایک ایک حرف سمندر ہے یہ صرف لفاظی نہیں یہ صرف کافیہ ردیف نہیں تخیل کی شاعری یا خطابت کی ساہری نہیں یہ دل کی آواز اور صدا ہے کہ ایک ایک حرف سمندر ہے ان تین حروف پہ بیٹھ جاؤ کتنا وقت لگ جائے تمہیں ان تین حروف پہ ان کے سمجھنے میں ان کی گہرائی میں اترنے میں ایک ایک حرف ایک ایک حرف اللہ نے سمندر بنا دیا اور پھر رب العالمین نے جب قرآن مقدس کا تعارف کر آیا تو فرمایا تین حروف فرمائے توجہ چاہوں گا ان تین جملوں پہ دو دو منٹ کی ایک ایک بات کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا فرمایا یہ تین حروف مقتعات ہیں بہت ساری صورتوں سے پہلے کافی حروف مقتعات ہیں جن کا معنی اللہ ہی جانتا ہے ہر مفسر مقدس رائٹر کلمکار مسلم مدقق نے یہی رکھا کہ اللہ ہی جانتا ہے لیکن بعض علماء نے اولیانے صوفیانے ایک آئیڈیاز دیئے ہیں اپنے دل کی وجدانی کیفیت کا اظہار کیا ہے اپنے دماغ کا ایک نچوڑ پیش کیا ہے کہ مجھے کیا لگتا ہے کہ اللہ نے علیف لام میم میں کیا کہا تو ایک شخص نے ایک شیخ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ یہ علیف لام میم یہ جو اللہ نے قرآن کی عظمت بتانے سے پہلے یہ تین جو حرف کہے ہیں نا علیف اور لام اور میم یہ تین حروف نہیں ہیں یہ دیکھنے میں تین حروف ہیں حقیقت میں تین قسمیں ہیں اللہ نے تین قسمیں اٹھائی علیف مجھے اپنی علوہیت کی قسم لام مجھے جبریل کی صداقت کی قسم میم مجھے محمد کی عظمت کی قسم اللہ یہ تین قسمیں کیوں اٹھائی قرآن میں اور جگہ میں بھی قسمیں اٹھائی کہیں زمین پی کہیں آسمان کی کہیں سورج کی کہیں کس چیز کی اللہ یہاں آپ نے اپنی اور جبریل کی اور محمد کی قسم کیوں اٹھائی تو پھر اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرح پہ آتا ہوں کائنات کے رب نے کہا اس لیے یہ تین قسمیں اٹھائی کہ قرآن کا تعلق ان تینوں سے تھا بیجنے والا میں رب تھا اور لانے والا جبریل روح الامین تھا اور لینے والا محمد مصطفیٰ تھا اس لیے میں نے علیف میں اپنی قسم اٹھائی لام میں جبریل کی قسم اٹھائی میم میں محمد کی قسم اٹھائی تین قسمیں اللہ کیوں اٹھائی آپ ایسے ہی فرما دیتے کہ زاریکل کتاب الاری بفی ہم پھر بھی مان لیتے کہ یہ تری کتاب سچی ہے یہ لاریب ہے یہ بے عیب ہے اس میں کوئی شک و شباب اور ویم و گمان تردد و رائبہ اور شائبہ اور مریہ کی بھی گنجائش نہیں اللہ اپنے قسمیں کی اٹھائی پھر جواب شکوہ کہتا ہوں کائنات کے رب نے کہا اس لیے کہ مجھے پتا ہے ایک دور آئے گا ایسے کالے آئیں گے جن کا دل کالا ہوگا دماغ کالا ہوگا شکلیں کالی ہوں گی دل اور عقلیں کالی ہوں گی کتابیں کالی ہوں گے اور ان کے ایمان کالے ہوں گے اور ان کے چہرے کالے ہوں گے اور ان کے عقیدیں کالے ہوں گے وہ اپنے آپ کو کہیں گے تو احلِ بیت کا عاشق لیکن حقیقت میں وہ احلِ بیت کے قاتل ہوں گے وہ لوگ آ کر کہیں گے کہ یہ قرآن سچا قرآن نہیں یہ قرآن شراب غور خلافہ نے لکھا تھا یہ قرآن سچا نہیں بلکہ اس میں تحریف ہو گئی اور یہ بدل دیا گیا اللہ فرماتے ہیں اس لیے میں نے پہلے قسمیں اٹھائی کہ ان کی باتوں میں نہ آنا مجھے اپنی قسم یہ میں نے بھیجا ہے مجھے جبریل کی قسم یہ وہ لے کے اترا ہے مجھے محمد کی قسم یہ اس میں میں نے اتارا ہے زالیکل کتاب اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے اس لیے اس پہ کبھی شک نہ کرنا اگلی بات کرتا ہوں تمہارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اللہ آپ نے زالیکل کتاب کیوں کہا زالیکل قرآن کیوں نہیں کہا ہر جگہ پہ قرآن کا لفظ ہے الرحمان اللہ مالقرآن یاسین والقرآن الحکیم بلہو قرآن مجید قرآن کا لفظ اکثر جگہوں پر لیکن اللہ یہاں آپ نے زالیکل قرآن اللہ لارے بفی نہیں کہا زالیکل کتاب اللہ لارے بفی کیوں کہا یہاں بھی پھر وہی خوبصورت جواب جو ختم نبوت کے عنوان پہ میں نے ایک اور جگہ پہ کہا تھا کہ اللہ نے خاتم النبیین کہا خاتم المرسلین نہیں کہا تاکہ کوئی یہ نہ کہے جی ہم رسول بن کے تھوڑے آئے ہیں ہم تو ذلی ہیں بروزی ہیں فلانے ہیں فلانے ہیں اللہ نے فرمایا نہیں رسالت تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے نبوت ہی اس کے بعد ختم ہے تو یہاں بھی اللہ پاک نے بڑا خوبصورت اشارہ فرمایا فرمایا زالیکل کتاب کا لفظ استعمال کیا کہ تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ قرآن کو تو ہم بھی مانتے ہیں جی قرآن تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن یہ قرآن تھوڑا ہے قرآن تو وہ ہے جو امام مہدی کے پاس گار میں ہے قرآن تو وہ ہے جو مصف علی تھا قرآن تو وہ ہے جو صوف فاطمہ تھا قرآن تو وہ ہے جس کے دس پار بکری کھا گئی تھی یہ قرآن تو نہیں یہ تو عام کتاب ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے موں پہ تھپا لگانے کے لئے زالیکل قرآن نہیں کہا وہ کہتے کہ اللہ نے قرآن کو سچا کہا اس کتاب کو تھوڑا سچا کہا اللہ فرماتے ہیں میں نے زالیکل کتاب کہا اور علماء بیٹھے ہیں زالیکل اس میں اشارہ ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے کہا یہی کتاب سچی ہے جو تمہارے ہاتھوں میں زالیکل کتاب لا رئی بفی خدل المتقین فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کو میں نے متقین کے لئے ہدایت کا سمندر بنا کے بھیجا ہے زالیکل کتاب لا رئی بفی خدل المتقین یہ وہ کتاب ہے جو میں نے متقین کی ہدایت کا سمندر بنا کے بھیجا ہے تو وہ کتاب فرمایا زالیکل کتاب لا رئی بفی خدل المتقین یہ کتاب متقین کی ہدایت کا سمندر بن کر آئی ہے اب توجہ کرنا میں اسی کتاب کا تعرف تھوڑا سا اپنے انداز میں کراتا ہوں ہاں اور یہ کہہ کر کراتا ہوں کہ یہ کتاب جو تجھے اور مجھے اپنی طرف بلاتی ہے نگاہ دیتی ہے آواز دیتی ہے اور تجھے اور مجھے کہتی ہے کہ تُو نے تو مجھے صرف مسجد کی زینت بنا دیا تُو نے تو مجھے صرف گھر کی زینت بنا دیا تُو نے تو مجھے صرف بیٹی کے جہیز کی زینت بنا دیا تُو نے تو صرف مجھے اچھے اچھے ریشمی غلاف پہنا کر مجھے قید کر کے علماری اور سیف میں بند کر دیا میں اس لیے تھوڑی آئی تھی میں تو اس لیے آئی تھی کہ تُو مجھے اپنے سینے میں سجاتا پھر دیکھ میں تجھے کتنی ترکی کہو جے سوریہ پہ بیٹھاتا وہ کتاب اس کتاب سے پوچھتے ہیں اللہ تُو اپنی اس کتاب کا تعارف تو کرا توجہ چاہوں گا اللہ اپنی اس کتاب کا تعارف تو کرا کیا ہے یہ کتاب آپ نے تو اتنا فرما دیا نا ذالک الکتاب الاری بفی حدل المتقین دو جملے کے ایک یہ سچی ہے اور دوسرا یہ متقین کی دائت کا سمندر ہے اللہ اس سے آگے بھی تو تعارف کرائیں اللہ اس سے آگے بھی تو بتائیں کہ کیا ہے یہ کتاب اللہ اس کتاب کا نام کیا ہے اللہ اس کتاب کا کام کیا ہے اللہ اس کتاب کا شان کیا ہے اللہ اس کتاب کا مقام کیا ہے اللہ اس کتاب کا احترام کیا ہے اللہ اس کتاب کا اکرام کیا ہے اللہ اس کتاب کا انام کیا ہے اللہ اس کتاب کا انچام کیا ہے اللہ اس کتاب کے آنے والے مہینے کا نام کیا ہے اس کو بھیجنے والے کا نام کیا ہے اس کو لانے والے کا نام کیا ہے اس کو لینے والے کا نام کیا ہے تو کائنات کے رب فرماتے ہیں میرے نبی کے امتیوں اگر اس کتاب کا باقی تعرف چاہتے ہو پھر اس کتاب کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے کھولو اور اس سے باتیں کرو سوال و جواب کرو تم سوال کرتے جاؤ گے میرا کتاب تمہیں ہر سوال کا جواب دیتی جائے آؤ اسی کتاب سے پوچھتے ہیں اے کتاب تو اپنا تعرف تو کرا پھر توجہ چاہوں گا اے کتاب تو اپنا تعرف تو کرا اے کتاب تیرا نام کیا ہے تو وہ خود جواب دیتی ہے الرحمان علم القرآن میرا نام پوچھتے ہو میرا نام قرآن ہے یاسین والقرآن الحکیم میرا نام قرآن ہے بلہوا قرآن مجید میرا نام قرآن ہے اے کتاب تیرا کام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا کام پوچھتے ہو حدل المتقین میرا کام یہ ہے میں متقین کی ہدایت کی موٹر وے بن کر آئی ہوں جو میرے راستے پہ چلے گا وہ منزل مقصود پہ پہنچے گا جو ادھر ادھر اتر گیا وہ پھسل گیا گمراہ ہو گیا ساری رات گاڑی بھگاتا رہے گا اپنی دماغ کے زور پر کچھ لوگ ہیں بیچارے جو اپنی عقل کے زور پر اکڑتے ہیں کچھ اہلِ قرآن بن گئے کچھ اہلِ حدیث بن گئے کچھ کیا بن گئے مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے لیکن فرمایا کہ یہ قرآن وہ ہے کہ یہ آج کی کانفرنس کا عنوان تھا قرآن و سنت کانفرنس قرآن بھی اور سنت بھی اور سنت کی گہرائی میں جب اتریں گے تو پھر قرآن اور سنت تب سمجھ آئے گی اگر ہم کہیں نہیں جی ہمیں حدیث کی تو ضرورت ہی نہیں ہے ہم تو صرف قرآن پہ چلیں گے تو وہ بھی گمراہ ہو جائے گا اور اگر کوئی کہے کہ قرآن کی ضرورت نہیں صرف حدیث پہ چلیں گے وہ بھی گمراہ ہو جائے گا اور اصل موٹر وے جو دین کا ہے وہ کونسا ہے جس پہ قرآن بھی ہو سنت بھی ہو دونوں ہو تو اے قرآن اے کتاب تیرا کام کیا ہے تو وہ خود جواب دیتی ہے حدل المتقین میرا کام یہ ہے میں متقین کی ہدایت کا سمندر بن کر آئی ہوں اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا مقام کیا شان کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا شان پوچھتے ہو لَوْاَنزَلْنَا حَذَلْقُرْآنَا مِنْ شَان میرا روپ میرا دب دبا میرا جاہو جلال و جمال اتنا ہے کہ اللہ اگر مجھے پہاڑوں پہ اتار دیتا وہ بھی میری حیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا پوری کائنات کے لیے میسج اور پیغام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا پیغام پوچھتے ہو تو پوری کائنات کو میرا پیغام دے دو اِنَّ حَذَلْقُرْآنَ يَعْدِي لِلَّتِي يَعْقْوَمْ کہ میں ہی وہ کتاب مبین ہوں جو مجھے اٹھاتا ہے سینے سے لگاتا ہے وہ گھٹا ٹوپ اندھیروں سے اٹھ کر اوجے سریعہ پہ چڑھ جاتا ہے اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا مقام کیا ہے تو رہتی کہا ہے تیرا ٹھکانہ کہا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا مقام پوچھتے ہو بل ہوا قرآن و مجید انفی لوہ محفوظ میرا مقام میں لوہ محفوظ پہ نقش کھڑی ہوں اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا احترام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا احترام پوچھتے ہو لا يمسوہ اللہ المتحرون میرا احترام یہ ہے مجھے کوئی پلیت نہ اٹھائے مجھے اگر اٹھانا ہو مجھے وہ اٹھائے جو پہلے پاک ہو کر آئے اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا اکرام کیا ہے میرے جملے پر توجہ کرنا توجہ چاہوں گا بیچ میں عقیدے کی بات کرنا چاہوں گا اے کتاب تیرا اکرام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا اکرام پوچھتے ہو میرا اکرام یہ ہے کہ جب میں پڑھی جاؤں تو میرے پیچھے آرام سے کھڑے ہو کر سنا کرو امام کے پیچھے اپنی نہ شروع کر دیا کرو اے کتاب تو یہ بتا کہ تیری حفاظت کا انتظام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میری حفاظت کا انتظام پوچھتے ہو جس رب نے مجھے اتارا ہے صوبے قیامت تک میری حفاظت بھی خود کرے گا اے کتاب تو یہ بتا کہ اگر تجھ پہ عمل کریں تو اس کا انجام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے اگر میرے اوپر عمل کرو گے تو انجام کیا ہوگا کہ جو میرے اوپر عمل کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرے بھیجنے والے کا نام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے تنزیل امی رب العالمین مجھے رب عالمین نے بھیجا ہے اے کتاب تے جلانے والے کا نام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے نزل بروح الامین مجھے فرشتوں کا سردار جبریل امین لے کر اترا ہے اے کتاب تے یہ بتا کہ تجھے لینے والے کا نام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے نزل علیہ محمد میں محمد مصطفیٰ پہ اتری ہوں اے کتاب تے یہ بتا کہ تُو کس وقت میں آئی ہے کس مہینے میں آئی ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میں رمضان کے مہینے میں آئی ہوں اے کتاب تو کس وقت میں اتری ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میں اس رات میں آئی ہوں جو ایک رات ہزار مہینوں سے بھی زیادہ بھی آخری بات کرتا ہوں کہ اے کتاب تو یہ بتا اگر تجھے پڑھیں تو اس پر انام کیا ہے توجہ سے سننا بلکل خلاصہ دے رہا ہوں پوری کلام کا اے کتاب اگر تجھے پڑھیں تو اس پر انام کیا ہے تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا انام پوچھتے ہو میں تو انامات کا سمندر ہوں میں تو انامات کا پہاڑ ہوں میرے اندر تو ایترہ ہیرے موتی ہیں کہ تمہاری دامن بھر جائے گا میرے ہیرے موتی ختم نہیں ہوں گے تو اے قرآن اگر تجھے پڑھیں تو تیرا انام کیا ہے فرمایا ہاں اگر تم مجھے موزبانی پڑھو گے توجہ کرنا موزبانی پڑھو گے تو ایک حرف کے بدلے میں میں دس نیکیاں دلواتی ہوں دس گنام آف کراتی ہوں دس درجے بلند کراتی ہوں اور اگر تم مجھے ہاتھوں میں اٹھا کر پڑھو گے ایک حرف کے بدلے میں پچیس نیکیاں دلواتی ہوں پچیس گنام آف کراتی ہوں پچیس درجے بلند کراتی ہوں اگر تم مجھے نفل نماز میں پڑھو گے میں ایک حرف کے بدلے میں پچاس نیکیاں دلواتی ہوں پچاس گنام آف کراتی ہوں پچاس درجے بلند کراتی ہوں اگر تم مجھے فرض نماز میں پڑھو گے میں ایک حرف کے بدلے میں سو نیکی اندلواتی ہوں سو گنام آف کراتی ہوں سو درجے بلند کراتی ہوں اگر تم مجھے رمضان کے مہینے میں پڑھو گے میں ایک حرف کے بدلے میں سات ہزار نیکی اندلواتی ہوں سات ہزار گنام آف کراتی ہوں سات ہزار درجے بلند کراتی ہوں اگر تم مجھے رمضان میں اللہ کے گھر کعبے میں بیٹھ کر پڑھو گے میں ایک حرف کے بدلے میں سات لاکھ نیکیاں دلواتی ہوں سات لاکھ گناہ معاف کراتی ہوں سات لاکھ درجے بلند کراتی ہوں اگر تم مجھے دیکھ کر پڑھو گے میں ناظرہ خواہ کہلوا دیتی ہوں مجھے یاد کر لوگے میں ماباب سبیت جنت کے تاج پہنوا دیتی ہوں اگر مجھے اچھی آواز میں پڑھو گے میں کاری قرآن کے لگت دلوا دیتی ہوں اگر میرا معنی اور مطلب سمجھ لوگے میں عالم دین کے تمغے لگا دیتی ہوں اگر میری گہرائی میں اتر جاؤ گے میں مفسر قرآن کے اعوار دلا دیتی ہوں اگر مجھ پہ عمل کر لوگے میں جہنم سے آزاد کرا کے جنت کا مالک بنا دے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رمضان قرآن اور نبی آخر الزمان کے حق ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائیں آخر میں وہی کہتا ہوں وسط دل ہے بہت وسط سہرہ کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنہ کم ہے اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے واخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین